اللہ اکبر پھر حضرت نصر الدین چراغ دہلی کے وصال کا وقت قریب آیا وصال کا وقت رمضان کا مہنہ ہے 757 ہجری کی بات ہے رمضان کا مہنہ وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی جانشینی کے لیے مولانا زین الدین ایک آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے حضرت نصر الدین چراغ دہلی کی ان کو آپ نے فرمایا کہ ایک فیرست تیار کرو مولانا زین الدین کو فرمایا کہ ایک فیرست تیار کرو میں اپنا جانشین منتخب کرنا چاہتا ہوں جانشین میرے بعد خانقہ کا نظام کس کا ہوگا سلسلے کو کون آگے بڑھائے گا مریدوں کی تعلیم تربیت کی ذمہ داری کس کی ہوگی میں ایک جانشین اپنا مقرر کرنا چاہتا ہوں تو اس کی ترقی بنے گی فیرست تیار کی گئی اب فیرست تیار ہوئی تو اس پوری فیرست میں حضرت خواجہ بندہ نواز کا نام نہیں تھا فیرست تو تیار ہوگئی مگر فیرست میں حضرت خواجہ بندہ نواز کا نام نہیں تھا ہوتا ہے نا کہ مریدوں مریدوں میں گروہ بندی ہوتی ہے گروہ بندی ہوتی ہے فلان کی عزت فلان کو حضم نہیں ہوتی فلان کا نام فلان کو حضم نہیں ہوتا وہ تو چلا آرہا ہے شروع سے ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا دو سگے بھائیوں میں معاملہ نہیں بنتا ہے دوستگے بھائیوں میں معاملہ نہیں بنتا ہے تو اس طرح کی بات ہوا کرتی تھی تو آپ نے دیکھا حضرت نصر الدین چراغ دیلی نے کہ اس میں حضرت خاجہ کا نام نہیں ہے تو آپ نے پہلی مرتبہ موقع دیا کہا یہ فیرس تو مکمل نہیں لکھ رہی ہے مکمل فیرس تیار کرو مکمل فیرس تیار کرو دوبارہ فیرس تیار کی گئے تو اس میں بھی حضرت خاجہ کا نام نہیں تھا تو تب آپ نے جلال میں آ کر پوچھا کہ یہ فیرس تو تیار ہوئی ہے مگر اس میں سید محمد کا نام کیوں نہیں ہے سید محمد حسینی نا آپ کا نام یہ یہ نام اس میں کیوں نہیں ہے اللہ اکبر تو آپ نے وہ فیرس چاک کر دی کہا کہ سید محمد حسینی کا نام اس میں شامل کر کے فیرس میرے پاس پیش کرو تو سید محمد حسینی یعنی حضرت خاجہ بنلہ آواز کا نام اس میں شامل کیا گیا پھر وہ فیرس آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ نے پوری فیرس کا متعلق کیا سارے مریدوں کو جمع کیا جمع کر کے آپ نے اپنے جانشین کے طور پر حضرت خاجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ تعالیٰ کے نام کا اعلان فرمایا اعلان فرمایا حضرت نصیر الدین بڑے پائے کے مزر گزرے ہیں سلسلہ چشتی آکے اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت خاجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے پیر و مرشید ہیں تو پھر کیسے ہوں گے نظام الدین محبوب الہی کہ جانشین ہے تو پھر کیسے ہوں گے ان کو جو لقب دیا گیا کہ نصیر الدین یہ چراغ دہلی ہے یعنی دہلی کی روشنی نصیر الدین سے ہے آپ کو لقب دیا گیا کہ یہ چراغ دہلی ہے دہلی کی روشنی نصیر الدین سے ہے اللہ اکبر آپ نے جانشین کے طور پر اعلان فرمایا اور حضرت خاجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ تعالیٰ اٹھرہ رمضان سات سو ستاون ہجری کو آپ کا وصال ہوا اور آپ کا آستانہ دہلی میں مرجع خلائق ہے